ہم ہیں اصلی بھارت ہم کی بھارت نمسکار خاص کارکرم ہم بھی بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی اکثر جب بھی میں کارکرم کرتی ہوں آپ کو پچھلے کافی دنوں سے نیگٹیو نکراتم خبریں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں سننے کو ملتی ہیں لیکن آج ہم بھی بھارت میں ایک ایسی خبر جس سے کہا جائے واقعی دل خوش ہو جائے اور یہ امید بند ہے کہ شاید بھارت ایک بہتر سماویشی ایک زیادہ سامیدھانک ایک طرح سے چریتر کی طرف آگے بڑھتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے میں بات کریں ہوں ایک خاص شخصیت کی پروفیسر سونا جھریہ منس جو کہ جین یو میں سکول آف کمپیوٹر سائنسز کی پروفیسر ہے اور فیلحال ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وائس چانسلر کے طور پر سیڈو کنہو مرمو یونیورسٹی دمکا میں ہیں جھار کھن کے ان سے ہم بات چیت کریں گے وہ ایک آدیواسی مہلہ ہیں پچھلے علاقے سے آتی ہیں آدیواسی مہلہوں کی جو ستتی ہے دیش میں وہ آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی کس طرح سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر یہاں تک پہنچیں حالانکہ کئی اخباروں نے یہ بھی لکھا کہ وہ بھارت کی پہلی ایسی آدیواسی مہلہ ہیں جن کو وائس چانسلر کا پد ملا لیکن پہلی نہ بھی سہی تو بہت کم ایسی گنے چونے بلکور درلب پراجاتی جسے کہتے ہیں بلکور درلب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو یہ پد حاصل ہوا ہے ان سے ہم بات چیت کریں گے بہت بہت سواگت ہے آپ کا پروفیسر منز پروفیسر منز کے بارے میں ان کے پورے کریئر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی پڑھائی لکھائی جس طرح سے ہوئی جنیو کا ان کا پہنچنا جس طرح کے پریبار سے وہ آئیں اور پھر یہاں تک پہنچنا اپنے آپ میں بہت پریڑنا دائک بہت انسپریشنل سٹوری رہی ہے تو جنیو ٹیچرز اسسوسییشن کی پریزیڈنٹ بھی وہ رہی اور ساماجک نیائے درد آدیواسی جو عدکار ہیں ان کے بارے میں مکھا روپ سے بولتی رہی ہیں آپ کو میں ایک آنکڑا دینا چاہتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کتنا دلب ہے پروفیسر منز ہونا ابھی جو All India Higher Education Survey ہے 2018-19 کا اس کے مطابق دیش میں صرف 33,000 شیڈول کاسٹ کے ٹیچرز ہیں یعنی کہ آدیواسی ٹیچرز ہیں ان میں سے صرف 13,000 عورتیں ہیں ان میں ایک ہے پروفیسر منز اور اس عہدے پر پہنچنے والی بے خط دلب مہلاؤں میں سے ایک پروفیسر منز بہت بہت سواگت ہے آپ کا The Wire میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 بڑھائی بہت بہت شب کام نہ آئے کہ آپ جنہیں وائس چانسلر کے پد کے لیے نیوپ کی گئی ہے جی بہت دھنیواد آپ کا شکریہ کی وائر کی اوڑ سے آپ نے مجھے اپروچ کیا اور میں وائر کے درشکوں تک اور شروتاؤں تک پہنچنے سکوں اور جو بھی کہ یہ میرے لیے بہت اتنی بڑی بھی اپلپ دھی نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے یونیورسٹیز ہیں ہمارے دیش میں وہاں کوئی نہ کوئی وائس چانسلر ہوتا ہے کسی نہ کسی کو یہ رسپانسیبلیٹی دی جاتی ہے ابھی اس میں میری باری ہے لیکن آپ بہت خاص ہیں یہ بات سچ ہے کہ بھارت میں درجنو یونیورسٹیز ہیں اور درجنو وائس چانسلرز ہیں لیکن آپ کے اندر خاص بات یہ ہے اور اسی لیے شاید یہ خبر بھی بن رہی ہے کہ آپ خاص کر حاشیہ کے ان سمودائیوں میں سے آتی ہیں اور خاص کر محلہ ہے ایک ہم آدیواسی سمودائیتا ذکر کر رہے ہیں جو خاص کر جو ہمارے خبروں کا جو مانچتر ہے جو نیوز کا مپ ہے اس سے تو بالکل الگ ہی رہتا ہے حالانکہ میں ایک کارکرام جس کا آپ حصہ ہیں ابھی ہم بھی بھارت وہ کارکرام ہی اسی پہ بنیاد ہے کہ جو حاشیہ کے سمودائی ہیں دلت آدیواسی کسان مزدور الفسنکھیا محلائیں انہی پر بیزد ہمارا ایک کارکرام ہے تو اس لیے میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں سب سے پہلے پروپیسر صاحبہ کی جب آپ کو یہ اپوائنمنٹ کی خبر ملی تو کیا حیرانی ہوئی یا خوشی ہوئی کیا آپ کی پرتکریہ کیا تھی اچھا مبھا ہوا مجھے بہت ہی اچھا اچھا مبھا ہوا بہت سپرائز ہو گئی میں مجھے لگتا ہے اور میری یہ میرا ماننا ہے کہ وائس چانسلر کے پد پر ایک ایسے ویکتی کو نیوکت کیا جاتا ہے میں نے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا کہ جو اکیادمکس میں جن کے بہت ہی ہائی اچھیبمنٹس ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہوتے ہیں تو ایسے ویکتیوں کو جے اینیو میں وائس چانسلر بنایا گیا تو اس لئے میرے حساب سے وہ جو ایکیادمکس کا مابدند ہوتا ہے کسی بھی ویکتی کو وائس چانسلر بن سکنے کا تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ بات شاید بہت سچ ثابت ہوتی ہے جے اینیو جیسے سنٹرل یونیورسٹیز کے لئے پرانتو ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں رو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سچ ہے کہ سٹیٹ یونیورسٹیز میں مابدند اتنا اوچا نہیں ہوتا جتنے سنٹرل یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کوئی بھی بات ہو سکتے پرانتو یہ اچمبھا کی بات ہی میرے لئے اچمبھا ہمیں بھی ہوا اچمبھا بہت سارے لوگوں کو ہوا جو کہ خاص کر سوشل جسٹس میں ساماجک نے آئے میں وشواس رکھتے ہیں کیونکہ بھارت میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو راجنیتی ہے ہمارے آج کے دور کی جو سماج ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے لوٹ رہا ہے بیکپرڈ ہو رہا ہے جیسے ہم سوچ رہے تھے کہ اکیسویں صدی کے بھارت میں دو ہزار دیس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ہم اسے کہہ رہے ہیں اس ٹوینٹی ٹوینٹی میں جو دلیت آدیواسی بہو جن سامدھائے ہیں انہیں زیادہ ریپریزنٹیشن ملے گا لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک دھارمک راشتروات کی جو راجویتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم سماجک نیای کے مدو کو بھولتے جا رہے ہیں ایسے میں ایسے وائس چانسلر آف دس یونیورسٹی سیڈو کانگو مورمو یونیورسٹی آپ اپنی زمیداری کس طرح سے سمجھتی ہیں آپ نے صحیح کہا آرفہ کہ ابھی کچھ ورشوں میں جب ہم اپنے اپنے کونوں میں ہی سماجک نیای کے مدوں کو پھر سے اوپر لا رہے تھے یا سامنے لا رہے تھے دسکرشن میں لا رہے تھے تب مجھے ہمیں لگ رہا تھا کہ سماجک نیای کا مدہ پھر سے کیوں بیک گیر میں پہنچ گیا ہے اور عوشتہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم پھر سے ان مدوں کو اٹھائیں پرانتو میرے خیال سے جتنے بھی ابھی چرچہ ہوئے ہیں میڈیا نے بھی ان کو کافی اجاگر کیا اور لوگوں کو سڑکوں پہ آنا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے کیونکہ یہ سارے محنت کھالی نہیں گئے آج کی تاریخ میں میں یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بھی محنت کھالی نہیں جاتا کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ میرا ماننا ہے کہ اگر ساماجک نیائے کے پکش کو یکے پکش میں اور اس کے پہلو کے تحت اگر مجھے سیدھو کانو مرمو یونیورسٹی جو دم کا سنثال پرگنا جھارکھن کے نقشے کو اگر آپ جانتی ہیں تو یہ اتری پور کی اور ہے بنگال کی طرف ہوئے ہے تو اس علاقے میں یہ یونیورسٹی ہے اور وہاں مجھے نیوکت کیا گیا ہے یدی تو کہیں نہ کہیں یہ ساماجک نیائے کے پکش میں یہ نرنے ہوا ہے کیونکہ میں آدیواسی ہوں مہیلا ہوں اور مجھے آدیواسی شیطر میں ہی نیوکت کیا گیا ہے تو یہ گھٹوائزیشن کی پرسپیکٹیو سے تو نہیں پرانتو میں اس کو سوچتی ہوں کہ ذمہواری کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے لیے چنوٹی نہیں پرانتو اپچنیٹی میں ایسے امانتی بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپولوجیٹک نہیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہاشی کے سمدائے یا جو البسندھک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی پہچانوں کو لے کر ایک طرح سے انگریزی میں اپولوجیٹک کہا جاتا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں یا جھجکتے ہیں یا سماج انہیں ایک طرح سے یہ احساس کراتا ہے کہ آپ اس خاص مکھے دھارہ کا حصہ نہیں ہیں حالانکہ مکھے دھارہ کون ہے جو بہت گمگیر سوال آج بھارت میں ہمارے سامنے ہیں میں جانتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں پروفیسر صاحبہ جو آپ سے آپ سے انسپائر ہوں گی خاص کر جو ٹرائبل گرلز ہیں جو مسلم گرلز ہیں جو دلیت گرلز ہیں یہ تمام لوگ جو ہاشیے کی خاص کر سمودائے ان میں بھی جو محلائے ہیں کیونکہ وہ اپنے سمودائیوں میں بھی ہاشیے پر پڑی ہوئی ہیں وہ بہت انسپائر ہوں گی اس سے پہلے کہ میں وہ سوال آپ سے پوچھوں مجھے اپنے پورے سفر کے بارے میں بتائیے کیسے آپ کا بچپن گزرا آپ کی جو پڑھائی لکھائی ہے مجھے میں نے پڑھا کہ آپ مدراز یونیویسٹی بھی گئی جی ای نیو بھی گئی اور ابھی بھی آپ جی ای نیو میں جیسے میں نے درشکو کو بتایا کہ آپ سکول آف کمپیوٹر سسٹن سائنسز میں پروفیسر ہے یہ تھوڑا سا ہمیں اپنی زندگی میں لے کے جائیے پیچھے پچھلے درشکوں میں کیا ہوا میں آدھی باسی سماج سے آتی ہوں اس بات کو میرے ماتا پیتا نے بہت پہلے جب میں پانچ سال کے عمر کی تھی تب ہی بتلایا اور یہ بھی بات ہمیں اس لہجے سے بتلایا گیا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا نہیں جاتا ہے آپ کو کہاں پیدا ہونا ہے اور آپ پیدا ہوتے ہیں اور اس لیے میں ایک تھوڑا پروفیتی والے پریوار سے آتی ہوں تو میرے ماتا پیتا نے کہا کہ ایشور نے کسی کارن سے تمہیں ایسے پریوار میں اور ایسے سماج میں رکھا ہے اور یہ بھی کہ ہمارے ہر ایک سماج کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہے اور اس لیے ہمیں ان خاصیتوں کے کارن ان کی تریڈیشن ان کی کچھ نہ کچھ جو خاصیت ہے اس کے لیے ہمیں گھمنڈ کرنا چاہیے گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے پر گھمنڈ کرنا چاہیے اور کوئی بھی سماج کسی دوسرے سماج سے کم نہیں ہے یہ چھوٹی سی بات کو مجھے بہت پہلے پانچ سال کی عمر سے ہی احساس دلایا گیا اور مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ ایسے بھی موقع آئیں گے چونکہ تم آدھی باسی سماج سے آتی ہو تو ایسے بھی موقع آئیں گے جب تمہارے لیے ارچن کی بات ہو یا تمہارے لیے مایوسی کا ماحول بنایا جائے جس میں ہتاش کرنے کی پرکریہ ہو تو اس سمج تمہیں اپنے آپ میڈیم جو کی رانچی میں بہت ہی نامی گرامی سکول ہے لڑکیوں کا سکول اس میں مجھے ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ میں ایک آدی باسی پروہت جو کی رومن کیتلک نے پروتیسٹنٹ پروہت کے پریوار سے آتی تھی ان کی بیٹی تھی تو جو بھی کارن ہوئے ہوں گے ہاتھ پکڑا اور بیٹی تمہارا بابا گاؤں کے سکول سے پڑھ سکتا ہے تو تم رانچی کے شہر کے ہندی میڈیم سکول سے پڑھ ہوگی یہ بول کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں باپ بیٹی پرنسپل سے بات چیت کرنے کے بعد ہم سیدھے لوٹے گھر میرے میری ماں نے مجھے وہ سکول لے گئی جہاں میرا داخلہ ہوا اور میرا پہلا ورش بہت مشکل کا رہا کیونکہ میرے پتا جی اپنے پیش ڈی کے لئے شکاگو گئے تھے اور مجھے انگریز ہی آتی تھی اس سمائے پر مجھے ہندی میڈیوم سکول دوسری ہوتی ہے گھر کی بھاشا الگ ہوتی ہے تو ہر شبد کو سمجھنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے پر اسی بیچ مجھے یہ بھی میرے لئے ایک کنسولیشن کی بات تھی کہ گنیت میں تو انگکوں کا کھیل ہے اس میں بھاشا میں پارگت ہونی کی آوشکتہ نہیں اس گنیت میں مجھے شروع سے دلچسپی ہوئی اور میں گنیت پڑھنے میں آگے بڑھتی گئی جو بھی میرے لئے ڈسکریجمنٹ کی کبھی آسر آیا پر میں نے ان ویقتی کو کے لئے من میں ہی اتھان لیا کہ پڑھوں گی تو میانسی پڑھوں گی اور ان کو دکھا کر رکھوں گی تو اس لئے میں آگے بڑھ سکول کے باد میں مجھے رانچی کے سکول کے باد میں بینگلور سے پری یونیورسٹی کورس میں کیا وہاں سے میں مدراز گئی وہاں ویمنز کرسچن کالج سے میں نے ماتھماتکس میجر میں بی سی کیا اور وہی چنائی میں تامرم میں مدراز فی مدراز کرنے کامپیور سائنس پری بی 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 سماجوں کے بارے میں ہم زیادہ تر سوچتے ہیں وہ شرکا کوئی یونیورسٹی گئے تھے پی ایش ڈی کرنے کے لئے تو آپ کا بیگراؤنڈ بھی ڈیفرن ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں آم طور پر کے ایک آدیواسی پریوار اس طرح کا ہوگا ایک الگ طرح کا پریوار تھا لیکن پہلی بات تو یہی ایک اچھی چیز لگری ہے مجھے یہ ایک بھاونہ ہی کہ ایک بچی نے جس کو اس کی پہچان کے آدھار پر اس کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا اس بھید بھاو کو ہی کیسے اس نے اپنی طاقت بنایا کہ اگر انگلیش میگن سکول میں آپ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ نمبرز پہ آپ اچھکا دھیار نابتا نہیں جاتا میکس اتنا نہیں پڑتی اور کمپیوٹر سائنس کی پروفیس لیکن میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ آپ کو رانچی میں اتر بھارت میں ہونے کی وجہ سے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس لئے پریوار مدراز کیا کہ شاید شکل صورت بھی تھوڑا اس طرف کے لوگوں سے دکھن بھارتیوں سے زیادہ ملتی دی شاید یہ میرے پیرنس کا اسمشن تھا جو بھی کہ مجھے پتا ہے کہ دکھن بھارت میں کاس ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور مجھے کہ نورتھ ہنڈیاں بول کر مجھے اس طرح کی سامنا مدراز میں بلکل نہیں کرنا پڑا اور دوسری بات یہ بھی ہے جیسے آپ نے یہ کوٹ بھی کیا کہ میرے پتا جی فرس جنریشن لٹرٹ تھے اور ان کو شکشا کا مہتوہ پتا تھا اس لئے انہوں نے ہمیں میری بھی تین بہنیں ہیں ہم لوگ چار بہنوں کا پریوار ہے ہم سب کو ریزلینٹ بنایا کہ جتنی بھی بادھائیں ہمارے ساماجک پریشت بھومی کے کارن ہو سکتی ہیں ہم ان کے پرتی ریزلینٹ رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ فرس جنریشن جو ایڈوکیشن پاتے ہیں ان کی یہ جواب دے ہی ہوتی ہے کہ آنے والی پیڑھیوں کو ان سب ہی جو ساماجک پریشتیتیاں آ سکتی ہیں کیونکہ ساماج بلکل نہیں بطلا ہے ابھی تک ابھی ساماج کی سوچ وہی ہے عورت کے پرتی اور تھوڑے مارجنلایز سیکشنز کے پرتی ہاشی کے ساماج کے پرتی ساماج کی سوچ بلکل نہیں بدلی ہے اور اس لئے فرس جنریشن کا یہ دائتوہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ جنریشن کو ریزلینٹ بنایں اور میرا سیکنڈ جنریشن کا دائتوہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ریزلینٹ بناوں اور واقعی میں یہ جو ریزلینٹ بنایا ہے جو پرتی نیدھتوہ کے لئے لوگوں کے لئے اوسر بنانے کا تاکہ ایڈوکیشن میں کاری شیطر میں بھی لوگوں کی ریپرسینتیشن ہو وہاں بھاگیداری ہو اور لوگوں کے پرتی جو بائیس ہیں ان کے لئے ان کو جانت سکیں جو دوسرے ہیں وہ جانت سکیں کہ واقعی ہمیں ریزلینٹ بنایا ہے یا ریزلیشن کا مطلب ہے اوسر میں ضرور آپ سے جانوں گی یہ ارکشن پر بہت مہتبون سوال ہے جو پوچھا جانا بہت اہم ہے لیکن اس سے پہلے کوئی ایسی گھٹنا کوئی ایسا واقعہ میں اس لئے پوچھ رہی ہوں اس سے بس لئے نہیں کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے پترکاروں کے ذریعے کہ ایک ایسی کہانی گڑھے میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ابھی بھی آپ نے کہا کہ بہت کچھ نہیں بدلہ ہے بہت ساتھی ایسی لڑکیاں ہو سکتے ہیں آدھیباسی لڑکیاں جو اس وقت میں بھی آج 2020 میں جون کے مہینے میں اپنے سکولوں میں اپنے سماج میں سوسائٹی میں محلوں میں اس طرح کے بہت بھائیو کو شکار ہو رہی ہوں لیکن وہ آپ سے زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے سوچتے ہوئے کہ آپ نے بھی اس بہت بھائیو کو سہا کوئی ایسی چیز کوئی ایسی گھٹنا جو آپ کے من مستش میں رہ دئی ہو جو میرے ساتھ گھٹی ہو جی ویسے میں آج اس سمیں کیونکہ آج ہی صبح میں میں کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ کیرلا کے ہیں اور انہوں نے بتلایا کہ کیرلا کے آدھیباسی سماج جو وائناڈ کے کوئی ایک وہاں بھی بہت سارے آدھیباسی سمودھائے ہیں تو ان میں سے ایک آدھیباسی سمودھائے کہ بچوں کی بات بتلا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ سب ہی اپنی جو سکول وشیش سکول میں جاتے ہیں یہ بچے اور وہاں ان کو بولی کیا جاتا ہے اور اس کے بولین کے کارن وہ بچے پھر ہتاش ہو کر سکول جانا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بولین آج آج صبح مجھ کسی نے بتلایا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آج تو نہیں پرانتو کچھ سالوں پہلے یہ میرے ساتھ ساجہ کیا گیا تھا کہ اور یہ شاید مجھے لگتا ہے ہندو میں ایک آرٹیکل بھی آیا تھا اس کے آدھار پر میں بول رہی ہوں کہ تلنگانہ میں آدیواسیوں کیلئے جو وشیش سکول بنایا گئے تھے تو وہاں سے بچے بھاگ کر واپس اپنے گھر چلے گے کیوں کیونکہ جس طرح کی کھانا کی ان کو آدت ہوتی ہے وہ نہیں ملتا تھا ہسٹل میں اور دوسرا طرح کا کھانا تو یہ تو یہ ایک بات ہے پر جی ہاں میرے ساتھ بھی ایسی گھٹنا ہوئی کہ مجھے سب سے زیادہ نمبر لانے کے لئے بھی اکیوز کیا گیا مجھے بولا گیا کہ سنسکرٹ تو آریوں کی بھاشا ہے تم سب سے زیادہ نمبر کیوں لاتی ہو پر سنسکرٹ تو میرا وشیح تھا ایک وشیح جو میکس کے سمانی تھا ہندی میں پڑھتی تھی اگریزی پڑھتی تھی سائنس پڑھتی تھی اسی طرح سنسکرٹ بھی تھی تھا ایک وشیح اور اس میں جیسا میں دوسرے شب وشیحوں میں سب سے زیادہ نمبر لانے کا میرا حق تھا اور میری کوشش ہوتی تھی ویسا اس میں بھی ہوتا تھا پر ایک ہی وشیح کے لئے کیوں مجھے اکیوز کیا گیا اور یہ گھٹنا گھٹی 1975 میں جب میں آٹھویں ککشا میں تھی مجھے بہت یاد بلکل مطلب مجھے 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 حیرانی ہو بھی رہی ہے لیکن نہیں بھی ہو رہی ہے جی جتنا ہم اپنے سماج کو سمجھتے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا پھر بھی حیرانی ہو رہی ہے پرانتو اس میں جی پرانتو اس میں دیکھنے والے بات یہ ہے کہ جو سب سے برلینٹ بچے ہوں ان کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو جو تھوڑا کمزور بچے ہیں جن کو انکاریجمنٹ کی ضرعت ہے ان کی اوپر کیا اثر ہوتا ہوگا ان کی وہ تو کچھ کچھ شبد بول بول کی ہی ان کو ہتاش کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائیں باہر نکل جائیں اور تو اس لئے مجھے بہت کشت ہوتا ہے یہ سوچ کر اگر جو بچے برلینٹ ہیں جو دوسرے بچوں کی سے بھی آگے ہیں پر حاشی کے سماج سے آتے ہیں مانلی جی کسی کوئیٹ کلاس میں لڑکیاں زیادہ سمانٹ ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دلی میں جب سی بی ایسی کا رزلٹ نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ان کا اچھا رزلٹ ہوتا ہے پرانتو اگر کوئی سب سے زیادہ نمبر لائے تو اس کو اگر بولا جائے اس طرح سے کہ تم کیوں لاتی ہو اس سے زیادہ اچرج کی بات میرے لی اس سمیہ بھی نہیں تھی اور آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے پروفیسر مینز ابھی مجھے بتائیے کہ آرکشن کو لے کے جو بحث ہے وہ پچھلے ستر سال میں تھمی نہیں ہے ہر کچھ دنوں بعد پھر آرکشن کی بات آ جاتی ہے ابھی فیلحال جس طرح سے ہر چیز کو ہر پبلک انسٹیٹیشن کو پرائیوٹائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں صرف کوشش نہیں ہیں باقاعدہ ہو رہے ہیں پرائیوٹائز تو اس میں کہیں نہ کہیں آرکشن کو ہی آپ ربھاوی بنانے کا این ایفیکٹیو بنانے کا ایک پیچھے سے یعنی کہ سیدھے ناک نہ پکڑ کر پیچھے سے واپس آکے ناک پکڑ لینا اس طرح سے انڈریکٹلی پروک شروع سے آرکشن کو بلکل ختم کرنے کی کوشش ہے آپ آرکشن کو اپنے جیون میں کتنا اہم مانتی ہیں آپ ایسے پریوار سے نہیں آئیں خاص کر آپ کے پریوار کو لوگ 3 میں لیئر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کی پس جنویشن آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کے پتا تھے بار بار اس پر بحث ہوتی رہی ہے کہ کیا صرف بہت ہی غریب غریب سے غریب پریواروں کو آرکشن بھی آجائے آپ کے جیون میں آرکشن کا کیا مہتو رہا ہے سو بھاگے وش آرکشن کا استعمال پر اس طرح بھی بہت لیگل ہی بھی نہیں آرکشن کا استعمال میرے جیون میں کیول ایک ہی بار ہوا ہے آج تک اور وہ تھا جب جنو میں میرا داخلہ ہوا تب میں نے دیکھا کہ میرے نام کے اگنسٹ سٹ لگا ہوا تھا اور اس کا مطلب مجھے لگا کہ مجھے سٹ کوٹے میں ایڈمیشن ملا ہے تو میرے لیگل وہ ہی ایک موقع تھا اور میں سوچتی ہوں جنو جیسے سنسطان میں آسکنے کے لیے میرے جیسے سٹوڈنس کے لیے اگر وہ موقع نہیں ہوتا تو شاید میں نہیں آ پاتی اگر میرا داخلہ آرکشت سیٹ میں ہوا تو کیونکہ مجھے اس سے پہلے اور اس کے بعد میری نوکری کے سمیں بھی کبھی بھی میں نے آرکشت سیٹ پر میرا پوائنٹمنٹ نہیں ہوا تو اس لیے میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آرکشن میں بھی وہاں یہ کبھی آرکشن کے تحت بھی آپ سیلیکٹ اس کو نہیں کرتے جو کی کمزور ہیں آپ انہی کو کرتے ہیں جو کی اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں جیسے یہ ہو سکتا ہے جب جنیو کے انٹرنس اگزام اور اس کے وائیوہ کا مارکس کو جوڑ کر شاید میرا جتنا بھی مارک آیا ہوگا انٹرنس اگزام میں ہو سکتا ہے اور ان سے تھوڑا کم رہا ہوگا پر آخیر میں نے منیمم الیجیبیلیٹی کوالیفائی کیا تھا میں نے انٹرنس اگزام میں بھی پاس کیا تھا میں نے پھر وائیوہ بھی دیا تھا ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھاک ہی گیا ہوگا پرانتو جو انریزرڈ کٹیگری جو جو لسٹ تھی ہو سکتا ہے ان سے زیادہ میرا مارک نہ ہو پر پہلے ارکشن کیسا تو اس لئے ابھی یہ بھی نہیں بول ستی کہ میرا نمبر کم تھا چونکہ میں اس بیکگراؤن سے آتی تھی تو اس لئے میرے نام کے اگنسٹ میں ٹھیک ہے پر کم سے کم مجھے وہ اوسر تو ملا اور اس کے نا جیسے میں نے کہا نہ تو اس کے پہلے اور نہ اس کے بعد مجھے کبھی آرکشن آرکشت پوسٹ میں مجھے جانے کی آوشرت پڑی میرا پروفیسر مجھے بتائیے کہ جو پوری بحث ہے talent versus reservation کہ جو پرتبہ ہے پرتبہ شالی لوگوں کو دیا جائے ہم زیادہ سنتے ہیں آپ پھرکاس لوگوں کی بار بار اپیل کیا بھارت میں آرکشن ختم کر دینا چاہئے ستر سال گزر گئے ہیں یا بھی کے لئے جریہ ہوگا میں اس سے بلکل سہمت نہیں ہوں کیوں کیوں کی وہ سبھی ہاشیے کے سماج کے لئے آپ quality education کتنا دیتے ہیں جو کی ان لوگوں کے ساتھ ریس میں آ سکیں جو کی unreserved category سے آتے ہیں یہاں تو وہی والی بات ہے جب آپ ریس نردھارت کر رہے ہیں تو starting line unreserved category کی بہت آگے ہے اور starting line جو ہاشیے کے سماج سے آتے ہیں ان لوگوں کی starting line بہت پیچھے ہے اور آپ بولتے ہیں کہ برابری میں دوڑو تو ان کو catch up کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ catch up کرنے کا ٹائم آپ کو کہیں نہ کہیں آرکشن کے دھوارا اگر آپ دیتے ہیں پھر دیکھئے کہ وہ catch up کرتے ہیں جن میں جن کے ڈنکا پیٹ نہیں بیٹھے ہوں پرانت کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا سو بھاگی رہا ہے کہ میرے ہی سکول میں سکول of کمپیوٹ and سسٹم سائنس میں ہم نے first generation literates کو بھی mca کروایا اور وہ software engineer ہو گئے اب اگر جن کی جو پروگریسیو admission policy نہ ہوتی اور ہم کے جو best of the best کو لیتے ہوتے اور ہم بہت ہی actively ریزویشن کے جو مینڈیت اس کو فلفل نہیں کرتے ہوتے تو ان سٹوڈنس کو ہم موقع ہی دے پاتے اور سٹوڈنس تین سال کی mca میں ہر دوسرے سٹوڈنس کی برابر ہو گئے کہ وہ بھی software engineer بن گئے تو یہ جو admission کے سمیے یا سکشہ کے سمیے جو ریزویشن دیا جاتا ہے وہ ایک موقع دیا جاتا ہے تا کہ ہاشی کے سماج سے اور ایسے سماج سے جو سٹوڈنس آتے ہیں جنہیں سمان اوسر اس سے پہلے نہیں ملا تھا تو آپ ان کے لئے انٹری پوائنٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ اوسر دیتے ہیں اور قوالیٹی ایڈوکیشن دینی کی جو اس ریسپونس بلیٹی ہے اگر اس کو انسٹیوشن واقعی میں ایک دم سنسیرلی نبھائیں تب ہم دیکھ سنسیرلی لسٹ سنسیرلی پاتے ہیں اور پھر ان کے دو سال یا تین سال کے انت میں ان کا پروگریس کیس طرح ہے تو اس جگہ دیکھنے کو ملتا ہے جو پہلے یہاں بہی والی بات ہے اگر ہم بیس نمبر والے کو چننا چاہتے ہیں پر ان کا اٹھارا ہے ہم نے ان کو اوسر دے دیا داخلے کے حد تک وہ لوگ نہیں پہنچتے پروفیسر منز میں جانتی ہوں کہ آپ ہمیشہ کھل کر بولتی رہی ہیں دلت آدھی واسی مدوں پر آپ کو لگتا ہے کہ سانسکرٹک راشتروا دھارمک راشتروا ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فوکس زیادر رہتا ہے دھارمک کے ساتھ بھیدبھاؤ ہوتا ہے لیکن اس بیچ جو دلت اور سانسکرٹک کے ساتھ بھیدبھاؤ ہیں ان کی بہت ساری کہانیاں تو انکہ ہی رہ جاتی ہیں وہ کور بھی نہیں ہوتی ہے تو جو سانسکرٹک اور دھارمک راشتروا ہے اس کے پیمانے سے آپ دلت اور آدھی واسی جو انکار ہیں کیا رکھتا ہے کہ جو ساماج سو کال مین سٹریم ہیں اگر تعداد میں ہم دیکھیں تو وہ کم ہے پر جو شیئر سارے سانسادھنوں اور سبھی چیزوں کا جتنا بڑا شیئر وہ enjoy کرتے ہیں وہ ٹوٹلی انڈیو ہے اور جسٹس جو شبد ہے نا جسٹس یا نیا وہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ترازو کا photograph آتا ہے نیا کا مطلب ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں اور جب ہم بولتے ہیں کہ ایک چھوٹا سمو بڑا بڑے پیمانے کا resource کو enjoy کرے نیا کہاں ہوا اور جو بڑا سمو ہے اس کے لئے چھوٹا سا تکڑا رہ جائے تو نیا کہاں سے ہوا تو اس لئے اور پرنتو یہ نیا کا سلسلہ ہوتا آیا ہے ابھی تک اس لئے ہوتا آیا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں سوچ میں بدلہ بہت کم ہوا ہے اور ہمیشہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے پر آپ انوپاعت میں اپنے حق کو لینے کی کوشش کیجئے ہر ایک اپنے انوپاعت کا حق لے لیں تب تو نیا ہی نیا ہوگا پرنتو انوپاعت جب بگڑ جاتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے اور اس لئے ساماج نیا کی لڑائی ہے اس کو یہاں سے کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں میرے خیال سے ساماج نیا کی لڑائی تو بہت پہلے شروع ہوئی اور بہت زبردست طریقے سے شروع ہوئی جب بابا صاحب امیٹ کر نے اتنی ساری باتوں کو لکھا اور ہمارے ساماج نیا کے لئے انہوں نے اتنا سارا اندھن دیا مجھے لگتا ہے ان سبھی باتوں کو ہم ہاشیے کے ساماج ہم اسی اور اسٹی ورگ کے لوگوں نے آج تک ٹھیک سے ان باتوں کو نہ تو اپنایا نہ سمجھ پائے ہم بھی رہ گئے اپنی روزی روٹی کی لڑائی کے بیچ میں اور حق کی لڑائی میں ہم نے قدم رکھنے کی کوشش شاید اس لئے نہیں کیونکہ ہماری لڑائی روزی روٹی کی لڑائی تک ہی سیمیت ہو گئی کیونکہ بہودھا دیکھئے گا کہ ان سماجوں میں گریبی زیادہ ہے اور جتنے بہت کم پرتیشت لوگ اس گریبی کے اس چرن سے تھوڑے اوپر اٹھاتے ہیں پھر وہ یا تو کوشش کرتے ہیں اپنے پریوار اپنے پریوار ان کو شکشہ دینا یا اس طرح کی چیزوں میں بس الچ کر جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ جو ساماج انگیجمنٹ ہے اس کو کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایسے نوکریوں میں رہتے ہیں چونکہ میں یونیورسٹی میں ہوں اور ایسی یونیورسٹی میں ہوں جہاں ان سب باتوں کی چرچہ دے ان اور ڈے آؤٹ ہوتی ہے شاید اس لئے میں کمپیور سائنس کی شاترہ اور پروفیسر ہونے کی باوزود میں انگیج ہو پائی ہوں کیونکہ جنو یونیورسٹی کے پرانگڑ میں یہ سب چرچائیں ہوتی ہیں اور اس لئے ان کے دوارہ سب لوگوں کو آویرنیس ہوتا ہے پارٹیسیپیٹ کرنے کا موقع ہوتا ہے اور اگر ہم اس طرح کے ماحول اور کریئیٹ کر سکیں پلیٹفارمز الگ الگ نہیں بنانا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو شکشہ ہے میں جنو میں کئی سالوں سے کلیشے بولتے آئیں ہوں کہ لٹریسی ہاپنس انساید کلاسروم ایڈوکیشن آؤٹسائیڈ تو وشیع کی شکشہ تو کلاسروم کے اندر اور لائیبری کے اندر ہو جاتی ہے پر جب ہم ان بیلڈنگز کے باہر آتے ہیں دوسروں کے ساتھ ملتے جھولتے ہیں تب ہماری شکشہ ہوتی ہے میں ہمیشہ اپنے سبجیکٹ کے سٹوڈنس کو بولتی ہوں میک فرینڈ جوگریفی میک فرینڈ ان 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 سٹریز تاکہ آپ ان کے بھی سبجیکٹ کے کچھ باتوں کو سیکھ لیکن کیا کیا پر سمینز اس لیے بھی چونکہ یہ اتنی دائیورسیٹی آپ کے انسٹیشن میں ہے میں خاص کر جن یو کا ذکر کری ہوں یہ جو پورے دیش پر سمجھتی ہیں کہ اگلے پچاس سال ان کا قبضہ رہے گا اور سارے ہاشے کے لوگوں کو اور ہاشے پر اپھیکتے رہیں گے کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جن یو کی کریکٹر جن یو کی جو پہچان ہے جس ڈائیورسیٹی کا ذکر کر رہی ہیں وہ بہت کھلتا ہے یہ اگر ان کو کھلتا ہے تو شاید وہ ہی بتلا پائیں گے کی کیوں کھلتا ہے پر ایک بات میں بول سکتی ہوں کی میرے جیسے لوگوں کیلئے اگر دروازے بند ہو جائیں گے نا تو میرے جیسے لوگ نہیں آپائیں گے اور اگر یہ بھی مقصد ہے ان کا تو مجھے ملا اور میری طرح دوسرے سٹوڈنس کو ملتا دوسرے فیکلٹی میمبر کو ملتا ہمارے ساتھ فیکلٹی میمبر بھی ہیں جو کہ فرس جنریشن لیٹرس میں تو سیکنڈ جنریشن ہوں تو فرس جنریشن بھی ہیں تو ان کو موقع نہیں ملتا نا اور اگر ایسے لوگوں کو اس طرح کا موقع دینا غلط مانا جاتا ہے ان کے دوارے تو ہو سکتا اس لئے کرتے ہوں کیونکہ وہی جانتے ہیں آخری سوال آپ سے کہ اب آپ کا اجندہ کیا رہے گا اس وائس چانسلر افتس یونیویورسٹی دیکھیں سپنے تو سپنے سب ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اور سپنے بہت ہو سکتے ہیں پرانتو دوسرا ایک شبد ہوتا ہے درشن ایک دوسرا شبد بھی ہے درشن اور تیسری بات ہے یہ ایک یونیویورسٹی ہے جو کہ میں کسی بھی یونیویورسٹی کو ایک ارگینزم ایک 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 سسٹم مانتی ہوں اور اس لئے ایک ایک سسٹم جو already exist کرتا ہے اس ایک سسٹم کے بھی ڈائنیمکس ہیں اس ایک سسٹم کی میں اس یونیورسٹی میں جاننے کے پششات وہاں لوگوں سے ملوں جنوں کالجز اتنے سارے ہیں وہاں کنسیٹوینٹ کالج ہیں افلییٹڈ کالج ہیں یونیورسٹی دپارٹمنٹ ہیں تو یہ بہت ہی الگ سیٹ اپ ہے جینیو کی تلنام میں تو اس لئے میری کوشش ہوگی ان سب کامپنننٹ پردان کروں کی وہ اپنے آپ کھلنے لگیں یہ تو میری بھرسک کوشش رہے گی اس کے لئے جو کچھ کرنا پڑے مجھے میں کرنے کا اتھک پریاز کروں گی کیونکہ یہ تین سال کی اوہدھی ہے جو سکتا ہے کسی بھی کام کو کمپلیٹ کرنے کے لئے بہت کم ہو پر کسی کام کو شروع کرنے کے لئے کافی ہے آخری بات بہت تیس سیکن میں دلت اور آدی واسی لڑکیاں خاص کر آدی واسی لڑکیاں ان کے لئے آپ کچھ کہنا چاہتی کوئی ایسا سندیش کوئی ایسی بات اپنے جیون میں آپ کی ہی سنسکرطی میں کوئی نہ کوئی تین بار عورتوں کی سینہ سے پچھاڑا تھا اور جب شترون کو یہ پتہ لگا کہ عورتوں کی سینہ ہے تب انہوں نے اور ایڈیش بل کے ساتھ جا کر چڑھائی کی تھی سنگی دائی جیسے لوگ میرے لئے پریر نہ رہے کہ عورتوں کے ہی اس لئے بھرسک ہم دیکھیں اپنے ہی سماج میں کوئی نہ کوئی اپنے ہی ٹائم کے کوئی نہ کوئی ایسے ادھارن ہوں گے ایسے آدرش ہوں گے جن کے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے انسپریشن مل سکیں اور ایسا جدوری نہیں ہے کہ ایک ہی ہی رو ہے تو ہم الگ الگ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی انسپریشن لے سکتے ہیں اور آگے ہر اپنے مشکل کو چھلانگ لگا کر پار کرنے کے لئے ہمیں تاکت مل سکتی ہے بہت شکریہ اور بہت سائی لڑکیوں کے لئے آپ ہی سنگی دائی ہیں جن کا ذکر کر رہی راج کماری تھی آپ آئیس چانسلر ہیں بہت بہت شکریہ آپ پروفیسر منز دوائی سو بات کرنے کے لئے ہماری ساری شکریہ آمنا آئے کے ساتھ ہیں دوائی کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لئے دیسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں